مانگو جارے دکتر مابی مانگو جارے دکتر مابی مانگو موسیقی موسیقی پل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندے مکرم تالیبان جو ہے افغانستان پر قابض ہو گیا ہے وہ تصویریں لگ بھگ بیتے ڈیڑھ مہینے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پر تالیبان کے بہانے بھارتی مسلمانوں کو لگتائی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے بھارتی مسلمانوں کی تو دو مسلم چہروں نے ایسا تالیبان کو لے کر بیان دیا کہ ایک طرف تو پرشنسہ ہوئی بھارتی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا موقع ملا جس میں نصر الدین شاہ صاحب کا بیان ہم لوگوں کے سامنے آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ زاوید اکتر کے بیان سے بھارتی جنتہ پارٹی، وشوہ ہندو پریشت، بجرنگ دل تمام ہندو سنگٹن اور خود بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے کیڈرز سڑکوں پر بوال کاٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جاوید اکتر نے جو تالیبان کی تلنا ہے وہ آر ایس ایس اور تالیبان کو ایک سکھے کا دو پہلو بتایا یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نفرت کی راجنیٹی کو بڑھاوا دینے میں خاص طور پر ماہر ہے راشتری سوہم سیوک سنگ اور جب راشتری سوہم سیوک کو ٹارگٹ کر دیا زاوید اکتر صاحب نے تو سڑکوں پر بوال بھی مچنا لازمی ہے اور سڑکوں پر بوال کی تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں جس میں سب سے پہلا بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں رام قدم کا رام قدم نے کیا کچھ کہا ہے زاوید اکتر کے بارے میں پہلے اس پر نظر ڈال لیجئے آج اس دیش کی راجگنڈی کو چلا رہے راج دھرم کا پالن کر رہے ہیں اگر تالیبانی ویچار دھارہ ہوتی تو کیا وہ اس پرکار کی بیان بازی کر پاتے اسی اتر میں ان کا بیان کتنا خوکلا ہے یہ سپشت ہو جاتا ہے جب تک وہ ہاتھ جوڑ کر کے دیش کیلئے سمرپی جیون جینے والے سنگ کارے کرتاؤں کی مافی مانگتے نہیں ہیں تب تک ان کی کوئی بھی فلم اس ماہ بھارتی کے بھومی پر ہم چلنے نہیں دیں گے آپ نے رام قدم کے بیان کو سنا اور سڑکوں پر بھاج پائی جو بوال کاٹ رہے ہیں جاوید اکتر کے نام پر اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجئے اپنے بھارتی زندہ پارٹی کے ایسے تمام چہرے ہیں جو بائیکارٹ جاوید اکتر جاوید اکتر کی اور اس کے پریوار والوں کی فلموں کو ہم دیش میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے گدار جاوید اکتر پاکستانی جاوید اکتر تمام سلوگن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہے ہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ جاوید اکتر کے بیان پر شیف سینہ نے آر ایس اس کا سمرتن کر دیا ہے اور شیف سینہ نے کیا کچھ کہا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ زاوید اکتر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ آر ایس اس کا سمرتن کرنے والے لوگوں کی مانسکتہ بھی تالیبانی جیسی ہے جو لوگ آر ایس اس کا سمرتن کرتے ہیں انہیں خود کی جانچ کرانی چاہیے انہوں نے آگے کہا تھا کہ جس سنگٹھن کا آپ سمرتن کر رہے ہیں اس میں اور تالیبان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ٹارگٹ کی طرف وڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی زمین بھی مجبوط ہوتی جا رہی ہے جس پر تمام ہندو وادی سنگٹھن اور بھاجپا کے تمام نیتہ بوخلا اٹھے ہیں بھاجپا کارکرتہ ممبئی میں ستھت ان کے گھر کے سامنے لگاتار ویروت پردرشن کر رہے ہیں بی جے پی کے کچھ کارکرتاؤں نے ان کا پتلا بھی ان کے گھر کے آگے پھوکا اس میں ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپی دیکھنے کو ملی ادھر بھاجپا ویدھایک رام قدم نے کہا کہ زعوید اکتر کی کسی بھی فلم کی بھارت میں تب تک سکریننگ نہیں ہونے دیں گے جب تک کی وہ ہاتھ جوڑ کر مافی نہیں مانگ لیتے قدم نے کہا کہ اکتر کا بیان نہ صرف شرمناک ہے بلکہ سنگ اور وشو ہندو پریشت کے کروڑوں سمرتھکوں اور اس پر ویچاردھاروں کو ماننے والے کروڑوں لوگوں کے لیے پیڑا دائک ہے اور اپمان جنگ بھی ہے انہوں نے حال ہی میں کہا تھا کہ جیسے تالیبان اسلامی کی سٹیٹ چاہتا ہے ویسے ہی کچھ لوگ ہندو راشتر چاہتے ہیں زعوید اکتر کی اور سے راشتر سمسے وقت سنگ اور تالیبان کی تلنا کیے جانے پر شیف سینہ نے بھی جواب دیا ہے اپنے مقبتر سامنا میں شیف سینہ نے لکھا ہے کہ یہ تلنا صحیح نہیں ہے آرسس اگر تالیبانی ویچاروں والا ہوتا تو تین طلاق کے خلاف قانون نہ بنا ہوتا لاکھوں مسلم مہیلاؤں کو آزادی نہیں ملی ہوتی یہ شیف سینہ نے کھلا سمرتن آرسس کا کیا ہے آگے شیف سینہ کی اور سے لکھا گیا ہے کہ دیش میں بہو سنکک ہندووں کی آواز کو دبایا نہ جائے ہمارے دیش کو ہندو راشتر بنانے کا پریاس کرنے والے جو سنگٹھن ہیں ان کی ہندو راشتر نرمان کی افدھارنا کفی اچھی ہے سامنا میں لکھا گیا کہ زعوید اکتر اپنے مخربیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں دیش میں جب جب راشتر دروہی وکرتیاں اوفان پر آتی ہیں زعوید اکتر ان لوگوں کے مخوٹے فارتے ہیں کٹرپنتیوں کی پروہ کیے بغیر انہوں نے وندے ماترم گیا ہے پھر بھی سنگ کی تالیبان سے تلنا ہمیں اسمکاریے ہیں شیف سینہ کی اور سے لکھا گیا ہے کہ تالیبانی شاسن سماج اور مانو جاتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان چین جیسے راشتروں نے اس کا سمرتن کیا ہے ہندوستان کی مانسکتہ ویسی نہیں ہے ہم صحیح شورد ہیں لوگتنتر کے برکھے کی آڑ میں کچھ لوگ تانہ شاہی لانے کا پریاز کر رہے ہیں پھر بھی ان کی ایک زیمہ ہے اس لیے یہ تلنا اچیت نہیں ہے تالیبان نے افغانستان کو نرک بنا دیا ہے مہیلاؤں پر ظلم ہو رہے ہیں لاکھوں لوگ دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ہمارا ہندوستان ایسا نہیں ہے یہ باتیں جو ہیں زعوید اکتر کے لیے شیف سینہ نے کہی اور شیف سینہ کے مکپتر میں جب کھل کر کے ویروز زعوید اکتر کا ہوا تو ایک سوال تمام لوگوں کا بن گیا کہ آخر کار ہر کسی کو وہ چہرہ شیف سینہ کا یاد ہے جب انیس سو بانوے میں بابری مزد کو شہید کیا گیا تھا قتل عام مچا تھا شیف سینہ کے کیڈرز اور تمام جو اپنے آپ میں ہندو راشتر بنانے کا تھپنا دیکھتے تھے وہ لوگ سڑکوں پر اتر کر کے اپدر مچاتے ہوئے دکھائے دیئے تھے اور اب بات کی جائے جو زعوید اکتر نے تاریبان سے جوڑ کر کے راشتر سمسی وکسنگ کو دکھایا ہے اس میں تمام تصویریں سامنے ہیں اگر دو ہزار چودہ سے دو ہزار اکیس بائیس کی طرف ہم لوگ بڑھنے والے ہیں ان سات آٹھ سالوں میں دیش کی دشا کس طریقے سے بدلی ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان سات سالوں میں چھ سو سات سو لوگوں سے زیادہ جو ہیں لنچ ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں گائے کے نام پر شریرام کے نام پر جہاں جے شریرام نہ کہنے پر لوگوں کو موت کے غٹ اتار دیا گیا ہے تو کسی وے قصور کو پکڑ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ گائے ماس لے کر کے جا رہا تھا اور جب اس کی جاچ ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ گائے کا ماسی نہیں تھا مظلوم کی جان لے لی گئی تب جا کر کے یہ تمام چیزیں بولنے کے لیے نہ تو آر ایس ایس کے کیڈرز والے نظر آئے نہ ہی جو سب سے بڑے اپنے آپ کو چلانے والے مانتے ہیں راشتہ سمسیوک سنگ کے ادھرش موہن بھاگوات اور موہن بھاگوات کو جب زاوید اکتر نے ٹارگٹ کیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ تمام لوگ بخلائیں گے بل بلا کر کے تمام طریقے سے اپنے بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ زاوید اکتر نے ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور ہندو بادی سنگٹھن اور راشتہ سمسیوک سنگ کو اپنے بیان سے آئینہ دکھا دیا ہے اور جب چہرہ ان کا اس آئینے میں دکھا تو تمام طریقے سے باوال کاٹنا زاوید اکتر کے نام پر شروع ہو گیا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روگر روکر آتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ موسیقی